بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ اور امید ہے قریب سے ہوں گے یہ سنڈے کے دن کا ویلوگ ہے اور یہاں پر میں اپنے گوانڈیاں یا کڑیاں نو چھیڑ دی بھی سی اور اچھا ہی ہے میں دیکھ باپتوں یہ جو دورنا سامنے کرے ہیں یہ نا ٹوئنز ہیں اور ہمبل سے نا یہ ایک سال بڑی ہیں ان میں ایک کا نام اروہ ہے اور ایک کا نام ایمان فاطمہ ہے یہ ایڈنٹیکل ٹوئنز ہیں تو مجھے میں ان کو الگ الگ سے پہچان نہیں پاتی لیکن ہمبل الگ الگ سے پہچان لیتا ہے اس کی دوستیں ہیں اور اروہ جو ہے اروہ کا تو نام بھی نہیں اس کو لینے آتا وہ ہمیشہ ارما ارما کہتا رہتا ہے خیر ماشاءاللہ سے بہت ٹھیک ٹھاک اور الحمدللہ بہت شاپ مائنڈڈ سی بچیاں ہیں مزے کی باتیں کر رہی تھیں اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ سکول نہیں گئیں تو یہ مجھے کہہ رہی تھی آگے سے کہ پھر ہمبلتا ڈکتے ہونے سکول گیا تو اچھا خیر میں بیسی کے لیے جا رہی تھی اپنی نانیمہ کے گھر کیونکہ میں نے بہت عرصہ پہلے کیسریہ پہ کیسریہ گئنے لگی تھی خیر جی پھر مجھے کمنٹ آنے تھے کہ آپ کو تو برینڈوں کے نام بھی نہیں لینے آتے اور برینڈوں کے سوٹ پہننے کا چاہ چڑھا ہوئے خیر جی کیسریہ سے میں نے پہلے کا دیکھ رہی تھی ایک ڈریس جو کہ اب مجھے 50% آف پہ ملا تھا تو وہ میں نے آرڈر کیا تھا وہ آیا تھا اور گاؤں میں میں اپنے کپڑے سلائی کرنے کے لئے دیتی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں ذرا وہ کر لوں اس کے ساتھ کوئی لیس یا شٹر لیس وغیرہ لے کے آتی ہوں تو میں اپنی نانوں گھر جا رہی تھی تاکہ میں اپنی مامی کو لے کے جاؤں اور رستے میں میں ان کے گھر چلی گئی تھی یہ میری چچا کا گھر تھا اور یہ وہ گھر تھا جس میں میں پیدا ہوئی اور پلی اور بڑی اور یہ جو گھر ہے نا یہ جو پچھلے سین میں گزرے یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے بہت ہی شاید میری امی زندہ ہوتی تو مجھے یہ گھر اتنا عزیز نہ ہوتا بلکہ مجھے وہ گھر عزیز ہوتا یہ والا جس میں اب میں رہ رہی ہوں یا جو اب میرا میکہ ہے لیکن اب یہ گھر مجھے بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ اس گھر میں میری جتنی بھی یادیں ہیں ان ساری یادوں میں میری امی ہے میرے ساتھ اور بہت خوشیوں والی باتیں ہیں بہت خوشی کی یادیں ہیں کہ وہ بیمار بھی نہیں تھی اور بلکل ٹھیک تھی ساری کی ساری نا یادیں وہی والی ہیں کوئی بھی ایسی اس گھر کے مطلب اس گھر سے ریلیٹ کرتی ہو کوئی بھی ایسی یاد نہیں ہے جس میں یہ خوف ہو یا یہ احساس ہو کہ امی اب ہم میں نہیں ہے تو جی خیر باقی تو وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ کی مرضی ہے لیکن یاد تو آتی ہے نا اور یاد کیا آتی ہے وہ کبھی بھولتی نہیں ہے اچھا جی اور یہاں بننا میں بنا رہی تھی کھیر یہ میں نے گاجروں والی کھیر بنا رہی تھی گاجریں میں نے ذرا کمیں ڈالنی تھی اور یہ کھیر نا مجھے بچپن سے بہت پسند ہے گاجروں کے کھیر یہ تو مجھے بہت بات میں پسند چلا کہ اس کو گاجروں یہ اس کھیر کو گاجر والی کھیر کہتے ہیں اور جو گاجریلا ہوتے وہ الگ ہوتے ہیں میں اسی کو گاجریلا کہتی ہوتی تھی خیر اور اس کے بعد میں نے اس کا نا پنک والی کھیر نام رکھ لیا تھا اور یہاں پر کیمرے کا فوکس نہیں سیٹ ہو رہا تو میں اس کو سیٹ کرنے کی ٹرائی کر رہی تھی خیر جی کھیر تھی تو کھیر تو میری اممہ کہا کرتی تھی کہ گتو پھاڑ کے کول بٹھون دیئے لہٰذا کوئی ایک گھنٹہ میں اس کھیر کے اوپر کھڑی رہی کمر دکھنے لگی میری کدی سجے چمچہ کم آیا تھے کدی کھبے چمچہ کم آیا خیر اور یہاں پر مجھے لگتا تھا کہ کھیر جو ہے وہ بن چکی ہے اور میں تھوڑ تھوڑی ڈال کے کھا بھی رہی تھی اور چیک بھی کر رہی تھی کہ بنی کے نہیں بنی کے نہیں تو اس میں میں نے بادام شدام تو کچھ بھی نہیں ڈالے پڑے بھی تھے لیکن میرا موڈ نہیں بنا کیونکہ بچے کھاتے ہیں تو پھر وہ نکال دیتے ہیں وہ مطلب ویسے تو بادام کھا دیتے ہیں لیکن کھیر میں یا کسی بھی ڈیزرٹ وغیرہ میں نہیں موڈ کھاتے تو یہاں پر میں کھیر نکال کے تو میں نے کہاں میں تھوڑی سی فریزر میں رکھ دیتی ہوں کہ پانس کی منٹ میں یہ تھنڈی ہو جائے گی اور پھر میں یہ حاطب کو کھلاؤں گی اور حاطب صاحب سو گیا تھے اور دوسرا جو تھا وہ اپنے نانے کے گھر گیا ہوا تھا سو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو ہے وہ موسم کیونکہ بہتر ہو گیا ہے اور اس والے موسم میں تو بندہ جو ہے سیلف لاؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے خیر میں جب مجھے بھی چاہ چڑ گیا تھا کہ میں نہ کوئی ہی روائل جو ہے اس کو پکاتی ہوں اور یہاں پر نہ ہمارے مہندی کا پودا ہوتا تھا جو کہ اب میں بار بار اندر باہر کیمرہ گسا کے اور آنکھیں گسا گسا کے دیکھ رہی تھی لیکن وہ پیچھے کھڑا تھا اور وہ خوشک ہو چکا تھا اور پھر مجھے میرے پاپا نے بتایا کہ وہ خوشک نہیں ہوا اس کے پتے خوشک ہو گئے ہیں اب یہ نہ مارچ میں دوبارہ سے نہیں پتے آئیں گے لیکن پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں یہ الویرہ کا پودا لگا ہوا ہے اور یہاں سے میں نے ایک صحت مند سائز کا جو ہے ڈنڈا نا توڑ لیا ہے یہ کبار کا یہ کافی گندہ ہوا ہوا تھا تو میں کہا انہوں تو مانج لاؤں گے تو نہ مانج لاؤں گی بس ٹھیک ہے ایک دفعہ اس کو دھولوں گی اور اب یہ میں لے کے جا رہی ہوں کچن میں اور اتنی زیادہ دھوپ تھی کہ جو ہے کیمرے پہ بھی اس کی لائٹنگ کا ایفیکٹ آ رہا تھا اور آج میں نے سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اکٹھے کر لیا اور آپ نہ اس دل کو ضرور بنائیں کیونکہ یہ میں تیسری سے چوتھی دفعہ بنا رہی ہوں اور مجھے بہت بسند ہے مطلب اس سے میرے بال بہت ہیلڈی اور بہت سٹرونگ سے ہو جاتے ہیں اچھا جی تو اس کے لئے جو میں نے لیا وہ سب سے پہلے تو یہ میرے پاس جو گری کا تیل یا کوکونٹ آئل تھا وہ ہے اور یہ بالکل ہی جمع ہوا تھا کیونکہ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ جم جاتا ہے اس کو میں نے بوتل سمیت جو ہے وہ اون میں دو منٹ دیئے تو اب جو ہے یہ کچھ اپنی حالت میں آگیا ہے اور اگر ہم یہ بنا لیں گے بنا لیں تو اس کے بعد نہیں جمیں گا یہ پھر لیکوڈ میں رہے گا کیونکہ اس میں ہم نے مسٹرڈ آئل بھی ڈالنا ہے اچھا جی کوار جڑا ہمیں کٹ لیا بریک بری کر لیا بریک بری کٹنے تاکہ اس کا اندر باہر کا جو جل لینا سارا وہ اچھے سے اس میں جل جائے ایک وڈہ سارا پیاز لینا بہتا وڈہ بھی نہیں لے لینا پیاز بہت مہنگے ہیں اور اس میں میں نے کوار ڈالا ہے کوار گندل اس کو کہتے ہیں خیر جو آپ سمجھتے ہیں میں نے الویرہ ڈالا ہے یہ پولی بوتل میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے کوکوناٹ آئل کی اور اب میں کیا گند مارنے لگی تھی میں نے سوچا اسی کے ناب کا ڈالتی ہوں مطلب اس میں ناب لیتی ہوں اسی والی بوتل میں اور پورا دھیان میرا جو ہے وہ کیمرے کی طرف چلا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی وہ بوتلو چھل پڑی یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہوتا ہے پتہ نہیں چلدہ کیڑی چیز کدھر جا رہی کیونکہ آپ کیمرے میں دیکھنے لگ جاتے ہو اچانک سے دھیان کیمرے کی طرف ہو جاتا ہے اور پھر جڑا گند بندہ ہے پھر کارا لیوی چنگی راک کے بستی کار دینے خیر یہ بھی ڈال لیا اور کیمرے کا میرے پاس یہاں گاؤں میں کوئی سٹینڈ نہیں ہے مطمئے کے میں کوئی سٹینڈ نہیں ہے تو اس لئے ہاتھ میں ہی پکڑنا پڑتا ہے اور وہ ادھر ادھر ہوتے وہ تھیلتا رہتا ہے لہٰذا کہیں لے آپ نے اگنور کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کو سبسکرائب کرنا بلکل اگنور نہیں کرنا خیر جی اور ایک بات بڑی ضروری میں آپ کو بتا دوں یہاں جو تیل ہے نا وہ آپ نے بلکل سلوانس پہ بنانا ہے اور سارے کچن کے میس کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ تھوڑے دیر میں آنٹی نے آ جانا ہے اور آنٹی نے کچن کر دینا ہے ساف ستھرا آنٹی ہماری زندہ بات خیر آپ میں نے دو چمچس میں میتھی دانا اور دو چمچس کلونجی کے ڈال لے ہیں اگر آپ کے پاس مہندی کے پتے ہوں تو وہ بہت ہی بیسٹ ہیں پھر یہ تیل جانا ہے بہت اچھا کنڈیشنر بھی ہو جاتا ہے اچھا جی تیل میں نے سلو آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا سلو آنچ پہ پکھانا ہے آپ نے تیز آنچ بلکل نہیں کرنے بجلی پہلے بند تھی اور اب آ گئی تھی تو میں نے کہا باقی بطیاں بجلا لیتی ہوں لیکن تھوڑے دیر بعد میرے اببہ نے آ کے باقی بطیاں بندی کر دی نہیں ہے تو یہاں پر تیل آپ نے دھیان سے رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت اس میں بابلز بن جاتے ہیں یہ اوپر کو چڑ جاتا ہے تو کہیں یہ باہر نہ نکلنے لگ جائے میں نے اس کو کھلے والے فرائی پین میں اس لیے رکھا ہے تاکہ جلدی ہو جائے مطلب یہ ساری چیزیں جلدی جل جائیں آپ نے اس کو سلو آنچ پہ رکھنا ہے اور ہر چیز کو جلا دینا ہے اس کے اندر پیاز، الویرہ اور ہر چیز جب تک وہ کالی نانہ ہو جائے ہمبل کا پیٹ خراب تھا اس کو بار بار موشن آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کا علاج کر لو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو ایک یہ والا رس دیتی ہوں سوکھا رس آپ یہ چباؤ چبا چبا کے کھالو تو آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ میرا بہت ہی آپ کہلیں کہ مجرب نسخہ ہے جو کہ میں اکثر خود بھی یوز کرتی ہوں اور آپ میں اپنے بچوں کو بھی یہ دیتی ہوں بہت جلدی اس سے نا موشن جوتے ہیں بچوں کے وہ سیٹ ہو جاتے ہیں اچھا جی کیونکہ میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ قابض ہوتا ہے خوشک جو رس ہوتے ہیں یہ قابض ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ کے ویڈے ہوتے ہیں موشن وغیرہ ہوتے ہیں ان میں انسٹینٹ ریلیف دیتے ہیں آپ کو ایک سے ارام نہیں آتا تو تھوڑے دیر بعد دوسرا کھالیں دوسرا سے نہیں آتا تو تھوڑے دیر بعد آپ تیسرا کھالیں اندر ویڈے کوئی راکٹ سائنس نہیں گی کہ توڑے پیٹ جا کے کوئی خراب بھی کرے گا اچھا جی اور یہ بھی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نہیں مطلب جلی تھی تو میں نے اس کو ایسے چھوڑ دیا اور چولہ بلکل سلو ہی رکھا ہے سارے پیریڈ میں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے معاملات جو ہے وہ کالے ہو گئے ہیں جلنے کی طرف جا رہے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بہت بتا دوں تو اس تیل میں سے آپ کو پیاز وغیرہ کے جلنے کی سمیل نہیں آئے گی کیونکہ اس میں آپ نے کوکوناٹ آئل ڈال لے اور کوکوناٹ آئل جو ہے نا اس کی خود کی خاصی سٹرونگ فریگرنس ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ڈومینٹ کرتی ہے اس سارے آئل کو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہ آئل لگا کے تو تین دن پھرتے رہنا ہے ایسا نہیں ہے نہانے سے پہلے آپ ایک گھنٹہ لگا لو یا دو گھنٹہ لگا لو رات کو لگا لو صبح نہالو جیسے مرضی ہے لیکن اس کی مالش اچھے سے کریں اور یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا ایسے ہی میں اس کے اوپر نہیں مطلب ٹائم ویسٹ کر رہے گا میں نے نہ تیل ویسٹ کیا اور یہ گام میں ادھر گاؤں میں ہی گھر سکتی تھی کیونکہ یہاں پہ الویرا کا پودا ہے اور شہر میں نہیں تھے اور یہ میتھی دانہ بھی ادھر ہی پڑا ہوا تھا تو یہاں پر تیل جو ہے نا وہ میں نے ٹھنڈا کر لیا ہے اس کو اسی والے برطن میں کھلے برطن میں یہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے لہٰذا میں یہ چھٹھنڈا کر کے انگلی ڈبو کے دیکھی تو انگلی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں جلی تو اب میں کیمرہ بند کر کے تو پھر اس کو اس طرح کروں گے نتھار کے تو وہ میں نے رکھ لیا تھا اچھا جی اور اس کے اندر ڈال کے میں نے کہا یہ خود ہی مطلب نتھارہ جائے گا تو یہ یہ والا وہ سور تھا جو میں نے کیسڈیا سے منگوایا ہے یہ ٹو پیس ہے یہ سیل کے آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی ڈیزائننگ بھی دکھاؤں گی اور یہ لیس ہے جو میں نے لیے اور اب میں یہ درزن والی باجی کو درزن والی باجی درزن باجی کو یہ میں دینے جا رہی ہوں کہ وہ اس کو سلائی کر دیں تو نیکسٹ سنڈے کو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی اس کے علاوہ ایک اور بھی امٹی جے کا سوٹ بھی ہے جو میں نے آن لائن منگوایا تھا تارک جمیل نوں ہارٹ اٹیک آگیا مطلب مولانا صاحب کو ہارٹ اٹیک آگیا میں نے کہا ان کی کوئی مالی مدد کرنی چاہیے لہٰذا میں نے ان کے برینڈ کا سوٹ منگوا لیا اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مولانا صاحب تو کروڑوں کے مالک نکلے اچھا جی اور ہمبل مجھے باہر لے کے جا رہا ہے یہاں سے اس نے جا کے تو مجھے ایک گھر دکھانا ہے دوسری طرف کو اور مجھے کہہ رہا ہے ممہ ادھر آؤ ادھر آؤ دکھاؤں وہ جو گھر ہے نا اس جیسا ہم گھر بنا لیتے ہیں خیر جی آپ گھر دیکھیں کون سا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ جو کونے میں بلو والا گھر ہے نا اس جیسا کہتا ہم گھر بنا لیتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور وہ کونے والا گھر وہ جو آپ کو نظر نہیں آرہا کسی دن اس گھر کی فوٹو کہیں اس کے دیگام کی ہم بلو کو بہت پسند ہے وہ والا گھر وہ والا کہتا ہے یہ والا گھر جو ہے نا اس جیسا ممہ ہم گھر نہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم بنا لیں گے آپ پریشان نہ ہو یہی تک تھی ویڈیو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ